نمسکار ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جابید علی این آئی اے نے پرتبندت پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی کی پی ای ف آئی کے مدیرے ادھاکشم محمد کیسر سمیت ایک بیکتی کو گرفتار کیا ہے این آئی اے نے دو لوگوں کو تمیل نادو کے ڈنڈی گل زلے کے پجانی سے حراست میں لیا وہیں پی ای ف آئی کے دونوں گرفتار صدرسوں کے منصوبے بہت خطرناک تھے دونوں کے کیرل تک تار جڑے ہوئے تھے بارہ سرکار نے پی ای ف آئی پر پچھلے دنوں پرتبند لگایا تھا ادھر پریاغ راج میں پولیس ابی رکشہ میں آتی کہ احمد اور اس کے بھائی اشرب کی حتیہ کو لے کر دونوں نے بڑھکا ہو میسیج کیے تھے وہ ارارسی سے گرفتار صدرسوں پرویز احمد اور رئیس احمد کے منصوبے بہت خطرناک تھے دونوں بیتے کئی دنوں سے مسلم یعباؤ کو بڑھکا ہو میسیج بھیج رہے تھے پریاغ راج میں پولیس ابی رکشہ میں حتیہ ہوئی یو پی سمیت جڑے ہر معاملے کو اسلام پر حملے سے جڑ کر یعباؤ کو لگاتار بھڑکایا جا رہا تھا تاکہ موقع پڑھنے پر پردیش کا ماحول خراب کیا جا سکے ادھر ایم پی کے خارگون میں بیچڑ حادثہ ہوا ایک بز پل سے ندی میں گر گئی جس میں پندرہ لوگوں کی موت کی خبر ہے قریب پچیس لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں گھائلوں کو زلہ اسپتال میں بھیج دیا گیا ہے گھٹنا اسطل پر اس کی آپریشن جاری ہے ایس پی کلیکٹر اور بیدائیگ بھی گھٹنا اسطل پر پہنچے مدہ پردیش اسطرکار نے خارگون بس زرگٹنا میں برتکوں کے پریواروں کو چار چار لاکھ روپے کا معابضہ دینے کی گھوشنا کیا ہے وہی گمبی روپ سے گھائل ہوئے لوگوں کو پچاس پچاس ہزار روپے معمولی روپ سے گھائلوں کو دیے جائیں گے اور جو معمولی روپ سے گھائل لوگ ہیں ان کے لیے پچاس پچاس ہزار روپے کی آرتک مدد کی جائے گی بھارتی نوسینہ دکشنی چین ساغر میں یدہ ویاس کر رہی ہے بھارتی نوسینہ کے علاوہ آسیاں دیشوں فلیپینس انڈونیشیا سنگاپور ملیشیا تھائیلینڈ برنی اور ویت نام کی نوسینہیں شامل ہوئیں بھارت اور چین کے بیچ جاری سیمہ بیباد کے بیچ بھارت نے ایک بڑا قدم اٹھایا دراصل بھارتی نوسینہ نے آسیاں دیشوں کے ساتھ مل کر چین کے پروہ بالے دکشن چین ساغر میں یدہ ویاس کیا حالانکہ چین کی نوسینہ نے یہاں بھی جاسوسی کی کوشش کی چین کے کئی جہاج یدہ ویاس والے شیطر کے آس پاس چکر لگاتے دیکھے گئے حالانکہ چینی جہاجوں نے یدہ ویاس کو بادت نہیں کیا ادھر بولیوڈ کے بھائی جان سلمان خان کو لگاتر دھمکیاں مل رہی ہیں جس کے چلتے ان کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے ممبئی پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے اب حالی میں ممبئی پولیس نے مارچ میں بولیوڈ ابینیتہ سلمان خان کو دھمکی بھرے ایمیل بھیجنے کے آروپی کو ایک بیقتی کے خلاف لوک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے ایمیل گولڈی برار کے نام سے بھیجا گیا تھا اور اس میں ابینیتہ کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکی تھی ایمیل گولڈی برار کے نام سے بھیجا گیا تھا اور اس میں ابینیتہ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی ادھر فلم دا کیرلہ سٹوری یوپی میں ٹیکس پری ہوگی اس کی جانکاری مخیمنتری یوگی آدھتنات نے خود ٹویٹ کر دی آپ کو بتا دے مخیمنتری یوگی بارہ مائی کو پوری کیونیٹ کے ساتھ فلم دیکھیں گے دا کیرلہ سٹوری پر پردان منتری نریندر موڈی نے بھی ٹپڑی کی تھی انہوں نے کانگریس پر نشانہ ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دا کیرلہ سٹوری صرف ایک راج میں ہوئی آتنگی ساجشوں پر آدھارت ہے دیش کا اتنا خوبصورت راج جہاں کے لوگ اتنے پشمی اور پرتبہ شالی ہوتے ہیں اس کیرل میں چل رہی آتنگی ساجش کا خلاصہ اس فلم میں کیا گیا ہے ادھر موکہ توفان کو لے کر موسم بیباغ نے الٹ جاری کیا ہے بھارت موسم بگیان بیباغ نے لگاتر کئی دنوں سے پشمی بنگال کے خراب موسم کو لے کر چیتابنی جاری کی ہے موسم بیباغ کے مطابق بنگال کے دکشنی پورو میں لو پریشر ایریا بن چکا ہے موکہ کا سب سے زیادہ اثر پشمی بنگال اور اڈیشن میں پڑے گا جہاں پر پہلے سے اسے لے کر الٹ جاری ہے موکہ چکرباد کے شکتی سالی ہونے کی بات بھی کہی جا رہی ہے بتائے جا رہا ہے کہ اس کا اثر مدیپردیش، چھتیزگڑ بیہار، جارکند اور پور بھی اترپردیش پر بھی پڑے گا اس دوران بھاری بارش ہوگی اور تیج ہوائیں چلیں گی ادھر کناڑا نے ایک خوبیہ ریپورٹ کے بعد چینی راجنائک جھاؤ ویئی کو دیش سے نشکاسد کر دیا ہے چینی راجنائک پر راجنیتک ہستشیپ اور کناڑائی سانسد کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کا عاروب لگا ہے کناڑا اور چین میں سنبار کو تناؤ پیدا ہو گیا ہے یہ تناؤ تنی اس سمیں پیدا ہوئی جب ایک چینی راجنائک کو بیجنگ کی آلوچنہ کرنے والے ایک کناڑائی سانسد کو ڈرانے دھمکانے کے عاروب میں نشکاسد کرنے کا فیصلہ لیا گیا اس پر آگ ببولہ ڈرائگن نے کناڑا پر جوابی کاروائی کرنے کا سنکلپ لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ چینی دوتا واسنے کناڑا سے بدلہ لینے کی قسم خواہی ہے ادھر اسرائیل نے منگلوار صبح گاجہ پٹی پر حبائی حملوں میں اگربادی سنگٹن اسلامی زہاد کے تین کمانڈروں کو مار گرایا فلسطین کے اس سنگٹن کے مطابق اسرائیلی ڈیفینس آف فورسز کے حملوں میں سنگٹن کی کمانڈروں کے ساتھ ان کے پروار والے بھی مارے گئے ایرپورٹس کی معنی تو ان ایرسٹرائک میں کل نو لوگوں کی جان چلی گئی اسرائیل نے حملوں کو لے کر کہا کہ یہ اسلامی زیاد سنگٹن کی اور سے دکھایا جا رہا ہے وہیں دیش کے راستی سرکشا پرشد نے ایک بیان جاری کر کہا کہ اسی سنگٹن نے دو مئی کو دکشل اسرائیل میں ایک سو دو راکیٹ دا گئے تھے اور اس لی کے ساتھ بولیٹین میں بحثت نہیں لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے تین پی نیوز